آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گویندی کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کی مضامتی سیاست کو پینٹنگ کی ذریعہ نمائندگی دی میاں صاحب سلام علیکم کیسے ہیں آپ بس بڑی مہربانی آپ کی سیاست کیسی جا رہی ہے آج کل بس سیاست ملک میں یہ جمہوریت کا دور ہے یہ خوش آئین بات ہے اور آج کل سیاست کے کئی مختلف پہلو ہیں اس میں تحریر کا بھی ہے تقریر کا بھی ہے مسوری کا بھی ہے جلوس کا بھی ہے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ آزادی سے اور کھل کے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور بلا خوف تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے حوالے سے صورتحال مجھے بڑی مصبت اور اچھی دکھائی دیتی ہے پرابلمز بھی ہیں مہنگائی ہے بھوک ہے فلاس ہے اور بہت سے پرابلمز ہیں جو جمہوریت میں جو اس کو وراست میں ملے ہیں کہ ایک پودے کو اگر آپ پانی ہی نہ دیں تو ظاہر ہے کہ اس کے وہ پھل نہیں دے گا کم دے گا تو اب اس کی نشو نما اکانومی کی نشو نما انسٹیوشنز کی نشو نما یہ ایک لیکن نیا صاحب آپ ان لوگوں میں سے ہیں اور سیاست کے ان لوگوں میں سے ہیں خصوصاً جو بڑی ایکٹیف پالٹکس کرتے رہے اور ایکٹیف انٹلیکچولزم بھی کرتے رہے سکسٹیز میں کہا جاتا ہے کہ بڑا آئیڈیل زمانہ تھا اگر سکسٹیز کو دیکھا جائے اور آج کو دیکھا جائے تو سیاست میں تو ویلگاریٹی نہیں آئی نہیں ویلگاریٹی کو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا میں ویلگاریٹی کو اس لحاظ سے اس طرح میں ڈیفائن کروں گا کہ یہ کوئی بھی غیر سیاسی عمل ہو بغیر کسی نظریہ کے اصولوں کے اور جس کا بنیادی مقصد صرف ذات تک محدود ہو یعنی to the exclusion of other کہ اپنی ذات کے کی نشن و ماہ کے بارے کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں مگر دوسروں کو رد کر کے یہ کوئی ایک بڑی گھٹیا ایک بات ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ لیٹ سکسٹیز اور سیونٹیز کو جیو سیاست تھی اس میں لوگوں میں ایک بڑی ہمانگی تھی اور محبت تھی اور ہوپس بھی تھی اور لحاظ تھا اور امیدیں بھی تھی بہت امیدیں تھی وزاداری بھی تھی وزاداری بھی تھی اور ابابال سیاست کی بنیاد ایشیوز تھے ذاتیات نہیں تھی برادریاں نہیں تھی فکے نہیں تھے سمجھے ہیں کہ ایک ہی گھر میں لوگ مختلف پارٹیز کو جا کے بورٹ ڈال آتے تھے کیونکہ کہ ایشیوز کے اوپر ان افراد کا مختلف موقف تھا تو یہ بڑی اچھی بات تھی کہ لوگ ایک ایشیوز کے حوالے کے ساتھ کہ بھئی ہماری ایکانومی کیسی ہونی چاہیے ہماری فارن پالیسی کیسی ہونی چاہیے ہمارا یونیورسٹیوں کا نصاب کیسا ہونا چاہیے ملک میں شاعری کیسی ہونی چاہیے کس کس کم کی تحریر جو ہے وہ آج کل کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے کونسی چیزیں ہیں جو قدامت پسند ہیں اور ان کو تو یہ ایشیوز کے حوالے سے لوگ اپنا ایک موقف اختیار کرتے تھے آج کی صورتحال میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں اور یہ ایک دور ہے ابھی تک چلا آ رہا ہے یہ کب سے شروع ہوا یہ زیاول حق کا زیاولاک کے بعد ایک اتنا تشدد ہی آن ہوا کہتی یہ زوال ہے معاشرے میں ایک کلچرل ڈیکلائن ہے اس کو ہے کیا وہ تو نظر آ رہی ہے اسی کی تو میں گوندی صاحب ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دانستہ طور پہ ایشیوز کی سیاست کو برباد کیا گیا اور لوگوں کے اندر جو جڑت تھی اس کو ختم کیا گیا جو کلیکٹیونیس تھی اس میں ایک طریقہ پورا ایک سیاسی ایک منفی سیاسی طریقہ واردات جو آیا ہے وہ ریاست نے اختیار کیا مثال کے طور کے اوپر بلوچستان میں تاریخی طور پہ کبھی بھی بختون اور بلوچوں کے درمیان تضادات نہیں تھے یہ تضادات سامنے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر لسانی فضادات جو ہے ان کو تکویت دی گئی ان کی حوصلہ فضائی کی گئی پنجاب جہاں پہ کوئی اس قسم کے نہ کوئی قومی حوالے سے نہ ہی کوئی فرقہ وارانہ زبان کے حوالے سے کوئی تضاد تھا تو یہاں پہ برادریوں اور فقوں کے حوالے سے تضاد پیدا کی گئے یعنی کہ اس سے پہلے مسجدوں میں گولیاں نہیں چلی جی سمجھے نا کہ مسجدوں کا خبزہ لے آپ کا مطلب ہے زیال حق کے زمانے سے پہلے مسجدوں میں گولی نہیں چیتی تھی سوسائیٹی کو توڑا گیا دانستہ طور پہ اس لیے کہ لوگ جب کٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ریاست ڈرتی ہے کوئی بھی ظالم اگر مل مالک ہو تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے مزدور کٹھے ہوں وہ کٹھے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ پھر آپ نے کوئی مطالبہ مانگیں گے چاہے جائز بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ مطالبہ نہ مانگیں گے لانگ ٹرم یہ ایک بڑی نیگٹیو اور برا رویہ ہے میرا خیال ہے کہ اگر دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹیننگ ہو تو پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے اور سارے ویگن میک 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 اس پرافیٹ اور برکرز میک ہیپیلی اپنے بچوں کی تعلیم وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دانستہ طور پہ کیا گیا کہ ایشیوز کی سیاست کو ختم کیا گیا اور لوگ تقسیم ہو گئے زاد برادری میں زاد برادری میں ان کو اور یہ صورتحال ابھی بھی چلی آ رہی ہے اور سب پارٹیوں میں اور میں میں سمجھوں گا کہ میری اپنی پارٹی یہ بہت ظاہر ہے کہ بھئی ایک ایک میرے طالب ان نے مڑی خوبصورت بات کہی تھی اس نے میں کوئی افاقی سی بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے میری یاد داری کے لیے اس نے کہا اس نے کہا کہ جی دیکھیں کہ ایک پنجابی جو نے کیا جی کہ تھا تھا ماردہ آیا نمکین سمندر اس کے اندر میٹھے پانی کی جھیلے نہیں بن سکتی خوب تو ہر ایک چیز معاشرے میں جو ہے نا وہ اثرانداز ہوتی ہے تو ہم بھی اثرانداز ہوئے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں ایک ہاتھ تک کہ جناب کے برادریوں کو کیسے جوڑا جائے اور ایشیوز جو ہیں ان کی اہمیت سیونٹی سے لے کے اب کم ہوئی ہے اس پہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور پارٹیوں سے بہت زیادہ اب بھی ایشیوز کی پالٹس کرتی ہے اور اس پہ اسرار کرتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایشیوز کے حوالے سے ہی فیڈریشن کو کٹھا کیا جا سکتا ورنہ اور ایشیوز کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو تو نہیں کٹھا کریں گے آپ توڑیں گے مذہبی سیاست کے میں جو خلاف ہوں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی حوالے سے آپ سیاست کریں گے تو آپ مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں کوششیعہ سنی بریلوی سوان ایشیوز کے حوالے سے بھوک کے حوالے سے آپ کہنا میں سماجی بہتری ایک گریٹر پاکستان یوں بہتر ایڈیوکیشن بہتر میڈیکل فسیلیٹیز ان حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کٹھا کریں گے تو سارا پاکستان کٹھا ہوگا ایشیوز کے حوالے سے کہ ان کے دکھ دردوں کے حوالے سے ان کے ٹھوس مسائلز کے حوالے سے اگر آپ اڈریس کریں گے قوم کو تو قوم کٹھی ہوگی اور اگر آپ سانوی ایشیوز کے حوالے سے آپ ان کو اپنا ٹاپ آف دا ایجنڈا لے کے جائیں گے تو فیڈریشن میں بھی اور سماج میں بھی درادے پڑیں گے میاں صاحب آپ نے مثال دی کہ سکسٹی سیون کے بعد جو مومنٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہم نے دیکھا کہیں کہیں ادارے بنے آپ کی پارٹی نے بڑی ریفارمز کی لیبر ریفارمز کی سٹوڈنٹ ریفارم کی ایڈوکیشن ریفارم کی ایڈوکیشن ریفارم کی کہیں ادارے بنے نیف ٹیک بنا لوک ورسہ بنا کلچر منسٹری نائنٹین سیونٹی سکس میں بنی اور سوویت یونین یا فرانس کے بعد یہ بنی اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں مجھے یاد ہے ڈاکٹر انوہ سجاد صاحب فیض احمد فیض یہ لوگ تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو یہ ڈیمانڈ کی آج کیوں ایسی صورتحال نہیں ہے اور اس وقت کیوں تھی دیکھیں یہ ایک بات صوبہ آزادی مانگ رہے تھے کہ ان کو حقوق ملے جو آئینی ان کے حقوق تھے یہ وفاق ہے ون یونٹ کے خلاف اور لوگ اپنے حقوق مانگ رہے تھے بیمار اسپطال مانگ رہے تھے طالب علم بہتر یونیورسٹی ایڈوکیشن مانگ رہے تھے اور اس کی بنیاد پہ پیوپس پارٹی کا منشور بنا اور چونکہ یہ ایک عوامی تحریک تھی تو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کو ایک عوامی رنگ دیا گیا یعنی کہ جمہوریت کا یہ مطلب نہیں کہ پانچ سال کے بعد ہوا الیکشنیں کرا لیں اور ایک خاص طبقہ الیکٹ ہو جائے دیموکریٹیزیشن اپنے سوسائیٹی جنون دیموکریٹک کانٹینٹ جو دیا پاکستان پیوپس پارٹی نے جس میں پہلی بار لوگوں کی عام لوگوں کی بات ہوئی پہلی بار عام لوگوں کی زبان کا ذکر ہوا پہلی بار پاکستان ریڈیو لاہور میں جو ہمارے زبردست شاعر ہیں ان کو پہلی بار ریڈیو پہ لایا گیا صوفی بنا کے لایا گیا اچھا کیونکہ یہ سمجھتے تھے ویسے تو کہ پنجابی زبان اور اس کے عدب کو اس سے پہلے تو کوئی شاہستہ نہیں تھا شوار کمیز پہنے والے کوئی یہ ایک جو مرکزی ایک یوپ خان کے وقت ایک ثقافت اور کلچر تخلیق ایک جیسے ہوتا ہے نا لیبارٹری میں تخلیق دینے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کی یہ مکمل نفی تھی تو اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جناب چاروں صوبوں میں ٹیلی وینز آئے ریڈیوز آئے اور جو مقامی ثقافتیں ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو آئیں پاکستان نیشنل کانسل آو آرٹس اسٹیبلش ہوا جناب لوک ورسہ وجود میں آیا کہ پاکستان کے جو ہنر مند ہے اور ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی کوئی خیس بناتا ہے کوئی چنگیر بناتا ہے کوئی اپنا جوتے بناتا ہے کوئی کڑھائی کرتا ہے یعنی برا ہوا ہے کوئی نکاچی کا کام کرتا ہے کوئی کاشی کا کام کرتا ہے یوں اتنی زبردست ہماری اس ملک میں اور کلچر امنیسٹری بھی بنی کلچر امنیسٹری بنی تو مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان ایک عوامی پاکستان کا چہرہ جیزے کہتے ہیں کہ چلون تھوڑی سی ہٹائی گئی اور لوگوں کے سامنے پاکستان کا پاکستان کے عوام کا جو ایک ریل فیس تھا وہ نظر آیا اچھا اب یہ بڑی تکلیف دے لوگ تھی تکلیف دے بات تھی فور ایک جو خاص قسم کی پاکستان بارے میں ایک روجت پسند اور ایک جھوٹی اور ایک نقلی فکر رکھتے ہیں یعنی کہ پاکستان کا تصوری آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس میں سے پاکستان کے عوام کو آپ خارج کر دیں کوئی افاقی پاکستان کا تصور قائم نہیں کیا جا سکتا بغیر پاکستان کے عوام کو اور چاروں صوبوں کو اور یہ سارے وفاق میں جو حصے دار ہیں ان کو شامل کیے بغیر تو اس طرح میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا قدم تھا اور اس کو ایک جو بات کی موٹی بات ہے کہ زیاہ کے دور کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ایک جو جس راہ گزر پہ ہم جا رہے تھے اس کو اس میں رکاں افٹین ڈالی گئیں عوام کا پاکستان اور عوام کے پاکستان سے ہٹ کے ایک نقلی ایک فنڈو سا پاکستان تخلیق اس لیے کیا گیا کہ پاکستان کی افواج جو ہیں اور زیاہ لگ کی قیادت میں وہ جا کے امریکہ کی جنگ افغانستان میں لڑے جو ہماری جنگ نہیں تھی پاکستان کی جنگ نہیں تھی ہماری کیسے افغانستان کی جنگ جو تھی کبھی کوئی مجھے بتائیں روس کا کوئی بنتا پاکستان میں کوئی فٹ سولجر بھی کوئی آیا ہے کہ ہم جا کے روس کے ساتھ لڑیں افغانستان میں یا تو ہماری سردوں کے اوپر وہ کروس کر رہے ہیں تو ہم جا کے لڑیں ہم نے اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے پاکستان میں آپ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد کا نعرہ کس نے مارا یہ زیاہ لک نہیں زیاہ لک نہیں یہ تو امریکن برزنسکی نے جا کے خیبر میں مارا تھا اب یہ یہ جو پودے ہیں یہ ملکے لگائے ہوئے ہیں امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ آپ جیسے تانش پر کہتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہمیں اپنے کام ہمارے جو مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں سب کو پتا ہے کسی کے گھر میں چلے جائیں کسی کی ماں بین بر جائی آپ کو بتا دے گی you don't need economist کہ کیا مسئلے ہیں تعلیم کا ہے صحت کا ہے چھوٹے 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 جس پر بیٹھ کی ہے وہ مسائل زیادہ اس کا حل جانتے ہیں اور مسئلے کے we know the problems we know these solutions and اگر اگر ہم determination سے کریں تو they can be solved دنیا میں اتنا بڑا ملک ہے کوئی جس کی اتنی زمین ہو کہ کہاں سے ہمالیا سے چلتی ہے بتایا کتنے ہیں دنیا میں عراق ہوگا اور نیل کی وادی ہوگی اتنی زمین ختم ہی نہیں ہونے کو آتی یہاں پہ پانی ابھی بھی دریاؤں میں پن کامی ہے مگر اتنا پانی بیٹا ہے glaciers ہیں اور اتنا نیچے زمین کے پانی ہے اور پھر ہم بھوکے ہیں یہ میں سوچنے والی بات ایک طرف فوج ہے ڈاکٹروں کی ان کو مریض نہیں ملتے اور دوسری طرف ان سے ہزار گنا ایک ایک فوج ہے جن کو ڈاکٹر نہیں ملتے ان کا آپس میں ملاب نیم کرواسے اس کی کیا وجہ ہے نظام فیل ہے اس کا نظام بات نہیں بھائی بات یہ ہے کہ غریب جو باپ ہوتا ہے اس کا جو غریب بچہ ہے اپنے باپ کو باپ کہتا ہے اور حویلی میں رہنے والے آدمی کو اپنا باپ نہیں کہتا حالانکہ امیر ہوتا ہے وہ اس لیے کہتا ہے کہ حالانکہ اس کو کھانے کو بچارہ وہ بھوکا پراتے نہیں ملتے کہ کبھی کہ آپ پیوہ ہوتا جڑھا ہے نا اس کے لیے کچھ نہ کو جلیبی لے آگے اس کو پتہ ہے کہ میری خوشی تو ہم میں یہی میرا ساتھ اب پرابلم ہے کہ وہی اسٹیبلشمنٹ حکومت لوگوں کے مسئلے حال کے لے گی جو اپنے درتی سے اپنے لوگوں سے پیار کرے اس کے بغیر یہ مسئلے حل وہی لی سکتا ہے آپ کی پارٹی ان لوگوں پر یقین رکھتی تھی آپ کی پارٹی ان پر یقین رکھتی تھی اور آج بھی رکھتی ہے آپ کی پارٹی کو پہلے دو دفعہ حکومت ملی ایٹی ایٹ میں نائنٹی تری میں اب تیسری دفعہ حکومت ملی آپ اپٹمیسٹک ہیں کہ وہ اسی لائنز پر اور اسی ڈائریکشن پر چلیں گی جو پارٹی کا فنڈامنٹل مینی فیسٹو اور یہ جو آپ نے باتیں کی اب یہ تو ایسی ہے نا کہ بھئی آپ کہیں کہ چھوڑی کاتا آپ کو دے دیا تھا آپ نے روٹی پوری طرح کیوں نے کھائی کہ بھی کچھ ہوتا تو کھاتے پوائنٹ is کہ ذرکار علی بھٹو آگے بڑھنے لگے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو پولٹیکل اسیسینیشن ہے جب بھی کوئی بات آگے بڑھنے پڑتی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو اس کے آخری جو تقریریں تھیں وہ بالکل ایسے تھیں جیسے ذرکار علی بھٹو کی تقریریں اور اس نے میں کہتا ہوں کہ بھئی جو افہام و تفہیم اور دھیمے لجے میں جتنی اس نے کوشش کی سب کو لے کے آگے بڑھنے کی وہ جب مکمل طور پہ فیل ہوئی ہے اور اس کی اب تو کیسیٹس ہیں ساروں کو پتا ہے سارے سنتے ہیں تو پوائنٹ اس کہ بھی کیا یہاں پہ جب بھی کسی نمائندہ حکومت کو حکومت ملی لوگوں نے دی کیا اسے چلنے دیا گیا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی جمہوری حکومت آتی ہے اگلے دن اس کے خلاف پر پکنڈا شروع ہو جاتا ہے تین مینے ہوئے ہیں ابھی سے آپ ذرا دیکھیں کیا کیا باتیں پیپل پارٹی کے خلاف زرداری صاحب کے خلاف اور مطلب ہے کہ بھئی سیویلین حکومت کوئی اچھا کام نہیں کر سکتی اور فوجی جرنیل کوئی برا کام نہیں کر سکتا سیاسی لوگ جو ہیں وہ دس کلوں کی روز کڑھائی نہ کھائے ان کا پیٹ نہیں بڑھتا اور جرنیل جو ہیں وہ فاقہ کشی میں زندگی گزارتے ہیں یہ ایک تاثر جو ہے میں مختصر بات آپ کے سامنے یہ ایک create فوری طور پر کرنے کی کوئی سیاسی لوگ جو ہیں وہ اہلیت نہیں رکھتے اس ملک کو چلانے کے لیے حالانکہ یہ ملک تو تخلیقی لوگوں نہیں کیا سیاسی لوگوں نے کیا مطلب قائد آزم محمد علی جناہ سے بڑا سیاسی آدمی کون ہوگا کوئی وردی والے نے اس ملک کو تخلیق نہیں کیا حالانکہ میں نے ایک جرنیل سے یہ بھی بات سنی اس نے کہا یہ تو ٹرانسفر آ پار تو کبھی ہوتی نہ یہ تو برطانیہ نے اس لیے دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ فوج ہماری پرانیاں ہمارے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے انہوں نے ٹرانسفر آ پار کی تو تھیوریز کی آپ کیا بات کرتے ہیں عملی طور پر آپ دیکھیں اگر آپ تصویریں ہی دیکھنے لگیں کہ جناب یہ کیا نام ہے they had to leave and کہ لوگوں کی تحریک اتنی آگے بڑھ گئی تھی اور بھگت سنگھ کے باقے کے بعد تو انہوں نے دیکھا کہ اب اس کو روکا جائے تو یہ تو بڑی جارہا نا شکل چائنے جیسے revolution آسکتا it was an indicator for them اور وہ سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھئی میرا خیال ہے کہ they were more kind to us than president مشرف کہ بھئی لوگ گھر ہو رہے ہیں سارے ملک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ چلے جائیں آپ ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رام سے ان کو کہیں جانے دیں اور ان کو ہم تکلیف بھی نہیں دیتے آپ چلے جائیں مگر وہ ہیں کہ جناب ڈھٹے ہوئے ہیں آپ ایک دیکھیں ایک زمانے میں انہوں نے ریفرینڈم کرایا اس ملک میں جالی ریفرینڈم اور انہوں نے کہا جی قوم مجھے چاہتی ہے ریفرینڈم نے ثابت کر دیا چلو اگر یہی اصول مان لیا جائے تو الیکشن نے واضح طور پر ثابت نہیں کر دیا کہ لوگ نہیں چاہتے آپ کو اور آپ کیا دلیل چاہتے ہیں الیکشن نے تو آپ کی پارٹیوں کو منتخب کیا نا الیکشن پریزیڈنشل الیکشن تو نہیں تھے یہ پریزیڈنشل الیکشن تو نہیں تھے الیکشن تو انہوں نے نہیں کروا ہے پارٹی واضح لیکن جل لوگوں نے جتنی جو جتنی ریگنگ اور جتنی کر کے وہ پورے کا پورا نزام آیا ہوا تھا اس اس کے باوجود اٹھو وائپ ڈاوٹ مطلب ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ابھی بھی شکر ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں اگر پریزیڈن مشرف چلے جاتے ہیں تو ڈیموکریسی سٹرنگتن ہوگی پاکستان یہ بات نہیں ہے کہ کیونکہ یہ کہیں گے کہ یار آپ کی صحیح ٹھیک ہو تو کیا میں کہوں آخر میں آخر میں تو مری جاتا آدمی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آدمی اپنی صحیح کا دیان نہ رکھے point is کہ it is time he left and made room for somebody else تاکہ ملک کی اندر جو political polarization ہے وہ ختم ہو کام اس حوالے سے اور ہم آگے چلیں we should move out of the past آپ نے بات کی محتمی بینجی بھٹو کی وہ ایک مفاہمت کی strategy پہ عمل پیرا تھی جبکہ میاں نواز شریف صاحب ایک confrontation کی strategy پہ ہیں اس کا ایک فائدہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب confrontation سے ہمیشہ beneficiary ہوتے ہیں اپنی leadership اور popularity کو develop کرتے ہیں آپ کی پارٹی حکومت میں ہے ان کی پارٹی پنجاب کی حکومت میں ہے جو کہ 56% ہے آپ کی پارٹی lose نہیں کر رہی آپ اور آپ کی پارٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ rational ہے وہ مفامت چاہتی ہے confrontation نہیں چاہتی تو آپ کی strategy جی ٹھیک ہے یہ ساری تھی میں آپ کو بات کہ دونوں پارٹیز جو ہے نا وہ چاہتی ہیں constitutional rule اور ایک ایسا constitution rule کہ جس میں دوبارہ فوج کی مداخلت نہ ہو سکے مداخلت سے مراد ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں نے elect کی ہے تو ان کو چھٹی کرا دیا جائے جیسے پہلی یہ دونوں کے interest میں ہے ٹھیک ہے کہ یہ دونوں کے interest میں ہے اور یہ اس وقت بنیادی ضرورت ہے دونوں political parties کی major دو political parties ہیں کہ یہ میں جب بتا ہوں کہ یہ معاشرے کا اس وقت بنیادی تضاد ہے ٹھیک ہے کے ٹو انشور سیول سوسائیٹی کا کہ یہ چیز ختم کی جائے فوج کا وہ role جو انویزج کیا گیا ہے پولیٹیکل رول آہ پولیٹیکل رول تو ختم کیا جائے نا جو اس کا عینی رول ہے وہ بحال کے وہ اس کے مطابق وہ ہو it is one of the great pillars of the state جس طرح executive ہے جو ڈیشری ہے کہ بغیر تو ریاست نہیں چلتی ہو جائے تاکہ استحقام آہ ہو اس کے بعد یہ دونوں پارٹیاں بے شک لڑیں تضاد ہے بھئی ان کا اپنا موقف ہے ہمارا اپنا موقف ہے politically لوگوں کے پاس جائیں اور اگلی یہ elections پانچ سال کے بعد ٹھیک ہے نا پانچ سال کے بعد ہی ہوگی اگر آپ نے یہ اوپر کی پہلی بات آپ نے انشور کر لی کہ constitutional amendments یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ کہ یہ elected حکومت کو martial law کے ذریعے یا کوئی law of necessity کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ they will contest with each other politically ٹھیک ہے نا اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بنیادی need ہے دونوں پارٹیز کی اور یہ دونوں پارٹیز کو اس وقت تک کٹھا رکھے گی جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا اور میں ایک اور بات کہوں گا اور میں یہ اس چیز کا خاص طور پر دھیان کرنا چاہیے ایک یہ کہ جہاں ججز کی ریسٹوریشن کا تلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ in the process of this constitutional change they will be restored اس میں کوئی and they should be restored i have known اور اور میں سمجھتا ہوں اس تحریک کے حوالے سے ایک عام آدمی کا قانون اور آئین کے بارے شعور بھی برند ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہمارے ججز جو ہیں اس public pressure کے ایک تو آئینی تبدیلی جو آئیں گی جو ان کو ان کا بھی role define کریں گی اور دوسرا یہ کہ یہ public pressure کے حوالے سے بھی انہوں پتا ہوگا لوگوں میں شعور ہے کہ اگر ہم نے law necessity کو جائز قرار دیا کہ جی جج نے تو لوگوں کے اس کو بڑی سختی کے ساتھ اس کو رد کریں گے اور ان ججوں کا محاصبہ کریں گے there is a change which has taken place in Pakistanis society یہ ایک مصبت چیز ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ قوم بڑی خوش ہے کہ یہ دو major parties کی ایک coalition ہے یا دوستی ہے نہیں یہ coalition coalition اس میں جگڑے ہوتے ہیں یہ ساوٹ آؤٹ ہونے چاہیے ایک ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ درمیان جگڑے ایک ہوتی ہیں دجمنوں کے ساتھ ہیں دجمنوں کے خلاف جو جگڑے ہوتے ہیں دجمن ختم دجمنوں کو ختم کر کے حل کی جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ جو جگڑے ہوتے ہیں وہ ڈانگ سوٹے نال نہیں حل کیتے جانے ہیں فرینڈلی طریقے کار یہ وہ آگے اس کو حل کیا جاتا ہے اور یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ اچھا تم اپنے گھر جاؤ اپنے گھر جاؤ then you both get isolated اور میں یہ سمجھ دا ہوں کہ یہ جو آہ آہ Alliance یہ جو الہاک ہے اس کو جس پارٹی نے توڑا سمجھے نا وہ politically will loose چاہے کس نے بڑے نارے ماریں گے کیونکہ پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ یہ موجودہ نظام جو ہے جو چلتا آ رہا ہے Law of Necessity کے تار یہ قائم رہے گا he will be pointed out as a collaborator ہمیں کوئی ایسا کسی political party کو قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ہمارا بنیادی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ جی ہے کہ changes in the constitution to ensure longevity and continuity of the democratic system جو آہ ہے اس میں کوئی آہ اور اس سے میں جڑا ہوا ہی مسئلہ علیہ دا کر کے نہیں I'm discussing it restoration of the judiciary کا اس کے ساتھ اور بھی مسئلہ ہیں اور بھی مسئلہ میں کہتا ہوں کہ میں ساتھا ہوں executive کی نا یہ پارلمنٹ کی there is some time a lot of interference in the executive میاں صاحب یہ very interesting اور آپ نے بڑی in depth analysis کیا آپ سے ایک بڑا خصوصی سوال کرنا چاہتا ہوں محترمہ بینزی بھٹو کی شہادت کے بعد آز مسلسل نوڈیرو رہے پاکستان پیوز پارڈی کے شریک چے پرسن جناب آسف علی زرداری صاحب کے ساتھ یہ کینن ہر لیڈر کا ایک وی این ہوتا ہے ان کا کیا وی این ہے اس ساری situation میں دیکھیں جی ایک دیکھیں ایک چیز جو ہے نا پتہ نہیں لوگ realize کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ ان ون بولٹ شوٹ اس قوم کی ایک حضاب بدل اور ایک انسان جس کا نام ہے آسف زرداری کے پہ ایک دم ایک آسمان گر پڑا اب پہلا کرتے ہیں یہ نیور لوکڈ آفریز چلیڑک ہیں ہم اس انجھی جیلے جیل میں تے اور آہ 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 بی بی اپنے بچوں کا دیان کرتی تھی اور بڑی آپ سوچیں کے ایک عام زندگی میں کسی کی بی بی فوت ہو جائے ڈینڈیوی ایک رکا نظام درمبر وہ کلیہ ہی کام ایسا ہے کہ اس کو ہنڈل کرنا جو ہے نا اس کے لیے ایک میرا مطلب ایک مسئلہ ایک ایشو دوسرا ایشو یہ کہ جناب پارٹی جو ہے وہ ایک دم ریڈرلیس ہو گئی داوٹ لیڈر کہ اس کو کیسے سمیٹا جا اور کٹھا رکھے یہ دوسرا ایشو تیسرا کہ جناب کوئلیشن کیسے بنائی جائے مل کے گمہنٹ یہ بزاعت قل ایک بڑا ایک اس کو کیسے کیا جائے چوتھا کہ حکومت کو چلایا کیسے جائے انسپائیٹ آف لڈا دیفکلٹی جو انہیرٹ ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک پارٹی کے لیے ایک انسان کے لیے بہت بڑا انجند ہے اور پرسنلی لوگ انٹرسی بہت ایسا ریڈر ویشن ایسا ریڈر ویشن اور انہیرٹ اور ایسا ریڈر نجھے پرسنی پارککسنی پولیٹکس اور اس نے اپنے فیصلوں میں کئی نفرت اور قدورت کو بیچ میں نہیں لیا اور یہ مسلسل کئی میں نے بھی کوئی اشارہ ایک بار کیا کہ یہ ہو جائے گا وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں we should go with an open heart ہمیں لوگوں کے جو منفی ایسپیکٹس کو یوں ہے ان کو بڑھا چڑھا کے نہیں دیکھنا چاہیے ان کے مصبت پہلوں کے حوالے سے ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑت پیدا کرنی چاہیے اب یہ جو مسئلہ ہے میرے بڑے اس موضوع کے اوپر ججز کے اوپر باتیں ہوئیں اور I don't know whether I should because یہ ذاتی طور پہ ہوئیں اور ایک and the concerns there تب ہی میں دونوں کو پھر میں دونوں کو کہتا ہوں اور میری جو بھی رسائی کئی اور پارٹیوں میں بھی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں یہ دونوں آدمیوں کا کام ہے میرے نواز شریف اور دونوں پارٹی صاحب work out a method of یہ کہنا کہ یہ ایسے ہو جائے گا you have to انہیں اگر تو ان کی نواز شریف صاحب کی اکیلی مجاریٹی گورمت ہوتی تو کر لیتے اب تو دو پارٹنر ہیں نا رزنہ چلانے کے لیے آپ اعلان تو نہیں کرتے کہ اس طرح کاروبار چلے گا تو ورنہ تو یہ تو اس طرح تو چلانا ہے تو آپ دونوں مل کے اس کو اس کا مسئلہ حل کریں اور نیرو ڈاؤن کریں دیفرنسز ایگر تیلیو وان ٹھنگ کہ ہماری کنسرن اس کو الجایا گیا ہے بہت سارے این ارہو کے والے سے بہلکل ایسی کوئی کنسرن نہیں ہے ہماری پورلی کانسیچوشنل اور لیگل کنسرن ہیں کہ پرمننٹ ہو ایک ایک اور دوسرا لوٹس آف ٹھنگ آر انٹرلنکڈ اور جتنا مجھے ٹانون کی سمجھ آئے جو میں نے دانشوروں سے سنا ہے ویسے تو اسوشی کو کہی رہے ہیں میں اس سوال کے ساتھ ہی دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ آج ظلف اکار علی بھٹو والی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور محترمہ بینزی بھٹو کی سیٹ ہے چونکہ جو پلیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یہ ویڈرکتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ یہ بھی بات وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نظام بدلیں گے تو وہ اس میں ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس سارے ویڈر میں میرا خیال ہے کہ بھئی ایک سائبے رائے انسان ہے on certain issues for example on agriculture لینڈ رفارم لینڈ رفارم کی مہنی موٹی بات لینڈ رفارم پر دسکشن نہیں ہوئی مگر اس وقت ہے کہ agriculture as a foundation for industry ابھی تک تو یہ ہوا ہے نا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں کہ agriculture has been financing in the industry سمجھے نا has been taxed اور اس کے اوپر میری ان سے گفتگو ہوئی این آئی discovered کہ یہ thought a lot میرا حال ہے آٹھ سال کافی ہوتی ہیں چیزوں کے اوپر اگر آپ کیونکہ آپ نے article لکھا تھا ایک اخبار میں اور ان کو آپ ہی نے کہا تھا کہ وہ نینس منڈیلا ہیں پاکستان کے مجھے یاد پڑتا ہے جب جیل میں میں نے یہ بیرے یہ یہ میں نے نہیں article لکھا تھا مگر یہ میرا خیال ہے somebody else called him nelson mandela but then on water preservation پانی کو کس طرح energy کے issues اب اس کی ایک یہ مثال ہے is gone and made it جس کا بہت اخباریں خالی ہیں اس بسلے میں میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی زبردست ڈیل جو جا کے he is broken through with the saudis آج جنگ میں تو چھوٹے سے ایڈیٹوریل میں بہت تعریفی بھی کی کہ بھئی پاکستان پیوز پارٹی کے شریک چے پرسن جناب آسیف علی زرداری صاحب کے ساتھ یہ کینہ ہر لیڈر کا ایک وین ہوتا ہے ان کا کیا وین ہے اس ساری situation میں دیکھیں جی ایک دیکھیں ایک چیز جو ہے نا پتہ نہیں لوگ realize کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ in one bullet shot اس قوم کی سارت سازہ اور ایک انسان جس کا نام ہے آسف زرداری کہ پہ ایک دم ایک آسمان گر پڑا اب پہلا ہی دیکھیں he had never looked after his children he was in jail جیل میں تھے اور بی بی اپنے بچوں کا دھیان کرتی تھی اور بری آپ سوچیں کہ ایک عام زندگی میں کسی کی بی بی ٹھیک ہے فوت ہو جائے اور اس کی سارا گر کا نظام درم بر وہ کلہ ہی کام ایسا ہے کہ اس کو handle کرنا جو ہے نا اس کے لیے ایک میرا مطلب ہے کہ مسئلہ ایک issue دوسرا issue یہ کہ جناب party جو ہے وہ ایک دم ریڈرلس ہو گئی without leader کہ اس کو کیسے سمیٹا جا اور کتھارا رکھے یہ دوسرا issue تیسرا کہ جناب coalition کیسے بنائی جائے مل کے government یہ بزاعت قل ایک بڑا ایک requires lot of experience and skill اس کو کیسے کیا جائے چوتھا کہ حکومت کو چلایا کیسے جائے in spite of lot of difficulties جو inherit ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک پارٹی کے لیے ایک انسان کے لیے بہت بڑا جانا ہے and personally without any reservation i tell you and i am not been beneficiary of we should go with an open heart ہمیں لوگوں کے جو منفی aspects کو یوں ہے ان کو بڑا چڑھا کے نہیں دیکھنا چاہیے ان کے مضبط پہلوں کے حوالے سے ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑت پیدا کرنی چاہیے اب یہ جو مسئلہ ہے i remember میرے بڑے اس موضوع کے اوپر judges کے اوپر باتیں ہوئیں اور i don't know whether i should because یہ ذاتی طور پہ ہوئیں اور ایک and the concerns there تبھی میں دونوں کو پھر میں دونوں کو کہتا ہوں اور میری جو بھی رسائی کئی اور پارٹیوں میں بھی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں یہ دونوں آدمیوں کا کام ہے میرے نواز شریف اور دناظم زرداری دونوں پارٹی تو work out a method یہ کہنا کہ ایسے ہو جائے گا ایسے you have to انہیں اگر تو ان کی نواز شریف صاحب کی اکیلی مجاریٹی غمت ہوتی تو کر لیتے اب تو دو پارٹن ہیں نا بزن چلانے کے لیے آپ اعلان تو نہیں کرتے کہ اس طرح کاروبار چلے گا تو ورناث یہ تو اس طرح تو چلانا ہے تو آپ دونوں مل کے اس کو اس کا مسئلہ حل کریں اور narrow down کریں ڈیفرنسز i can tell you one thing کہ ہماری concern اس کو الجایا گیا ہے بہت سارے ایناروں کے والے سے بیلکل ایسی کوئی concern نہیں ہے ہماری purely constitutional or legal concerns ہیں that we want to ensure کہ permanent ہو اور دوسرا lots of things are interlinked and جتنا مجھے قانون کی سمجھ ہے جو میں نے دانشوروں سے سنا ہے ویسے تو اسو شیل کو برکی راہے ہیں میں اس سوال کے ساتھ ہی دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ آج زلفقار علی بھٹو والی سیٹ پر بیٹے ہیں جی اور محتمہ بینزی بھٹو کی سیٹ ہے چونکہ جو political parties کی leadership ہوتی ہے وہ یہ ویان رکھتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ یہ بھی بات وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نظام بدلیں گے تو وہ اس میں dedicated ہیں اس سارے ویان میں میرا خیال ہے کہ بھئی آگ 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 میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایک سائیو راہ انسان ہیں آگ 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 لانٹی فارم کی مہنی موٹھی بات ہے لانٹی فارم پہلی دسکشن نہیں ہوئی اور مگر اس وقت ہے کہ اگری کلچر ایج 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 فاؤنڈیشن فار اندسٹری اور ابھی تک تو یہ ہوا ہے نا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں کہ اگری کلچر اس بین فائنسنگ اندسٹری اس ہے یہ سمجھے نا اس بین ٹیکس اور اس کے اوپر میری ان سے گفتگو میرا حال ہے آٹھ سال کافی ہوتی ہیں چیزوں کے اوپر کیونکہ آپ نے آرٹیکل لکھا تھا ایک اخبار میں اور ان کو آپ ہی نے کہا تھا کہ وہ نینس منڈیلا ہیں پاکستان کے مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ میں نے یہ میں نے نہیں آرٹیکل لکھا تھا مگر یہ میرا خیال ہے سامبوڈی ایلس کالیم نیلسن منڈیلا پاکستان کے پانی کو کس طرح انرژی کے ایشیو اب اس کی ایک یہ مصال ہے جس کا بہت اخباریں خالی ہیں اس بسلے میں بڑی زبردست ڈیل جو جا کے بڑکن تھو آج جنگ میل تو چھوٹے سے ایڈیٹوریل میں بہت تعریفی بھی کی اس کی کیا وجہ کے ہمارا میڈیا ان چیزوں کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا اس میں دیکھیں میڈیا خصوصاً الیکٹرانک میڈیا نہیں نہیں وہ سب ٹھیک ہے اس میں ایک میڈیا کی بڑی کہ ہم تو ہر چیز رپورٹ کرتے ہیں مگر اس لاش شعوری طور پر جو چیز زیادہ ایکسائٹنگ ہو اس میں کفریز زیادہ ہو جاتی ہے وانڈے میچ کی کفریز زیادہ ہوتی ہے رپورٹنگ آف سنسیشنل ٹھنگز این ایوینٹس اور مثال کے طور پر آئی ویش کہ آپ کے جو پولٹیکل ڈسکشنز ہیں پولٹیٹی چنز کے علاوہ آپ اور لوگوں کو بھی لے کی آئیں آپ ایک ایک زمیدار کو لے کی آئیں ایک آپ انڈسٹرل ورکر ٹریڈ یونین لیڈر کے اوپر ٹریڈ یونین کے بارے اسے مط پوچھے وہ پاکستان کا شہری بھی ہے اسے کہیں گے آپ آگے تعلیم پہ بات بتائیں کہ تعلیم کے بارے آپ کا کیا کہا ہے اس کا بچہ بھی سکول جاتا ہوگا تو پھر آپ کو ایک قوم کی ایک انپوٹ ملے گی کہ لوگ جو ہیں کیا چاہتے ہیں کے بارے کیا سوچتے ہیں عدل و انصاف کے بارے کیا سوچتے ہیں اور اس کو کیوں کر کے ریسٹوریشن آف دی ججز کے بعد اور پورے کا پورا سٹرکچر درست ہونے والا ہے پٹھواری سے لے گے اوپر تک ابھی بھی وہ جناب دس گز کے کیا نام ہے پرانے کپڑے کے اوپر اس نے نقشے بنایا ہوتے ہیں اور آپ کو نقل بنا کے دیتا ہے جو آپ اور میں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ جو فرسودہ جو نظام ہے جس میں عوام کی سیاست کو زیر بحث نہیں لائے جاتا جس جمہوریت میں عوام کا ذکر نہیں ہوتا کیا یہ بہتر کیا جا سکتا ہے اور یہ سکل ہے آپ کی جماعت میں اور دوسری آپ کی پارٹنرز میں چونکہ آج کے لئے بہت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نظام بدلیں گے ہم پاکستان میں ریل ڈیموکریسی لائیں گے جو میں لوری کہنے میں پائی جان جمہوریت ہوگی نا ہر پانچ سال بعد پارٹی انہوں جانا ہوگا نا لوگوں کے ووٹ پہ تو لوگوں کی باتیں بھی سننے پڑیں گے اور لوگ باتیں کریں گے اور سیاست آدھ ہیں ان کی باتیں ٹی وی پہ آکے سنائیں گے میں نے اگر الیکٹ ہونا ہے کہ کسی جرنیل نے مجھے ریک کروا کے الیکٹ کر رہا ہے تو میرا کیا تعلق بنتا ہے میرے ملے کے ساتھ میرا تعلق تب بنتا ہے جمہوری طور پہ کہ جے ہوتھے میں واسنا ہوتھے رہنا ہوں وہاں سے میں اپنے ووٹ لے کے آتا ہوں میرا تعلق بنتا ہے تو اور یہ تعلق جو ہے اس کو توڑا نہیں جاتا تھانے دار اور جرنیل کے ذریعے اور یہ ایک تسلسل رہتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بھئی لوگوں کی آوازیں آپ سنیں گے آپ کرپشن کم ہے آپ نے نیبرنگ ملک میں انڈیا میں مگر پبلکلی یہ تو برداش نہیں کی جا سکتی کیونکہ پتا ہے کہ ووٹر جو ہے نا اچھا میاں صاحب آپ کا ایک شخصیت کا پہل ہوئے پینٹنگ کا اور آپ پاکستان کے ان پینٹرز میں جنہوں نے پولیٹیکل پینٹنگز کی اس کی کیا سبب تھا سکسٹیز میں بھی کی ہیں اور ایٹیز میں بھی کی ہیں آپ نے دیکھیں دو باتیں تھی ایک تو وہ ایک دور تھا کہ ساری دنیا میں ہی انقلاب برپا تھے لاتینی امریکہ میں افریقہ میں ادھر کلچرل ریولوشن کا اپنا ادھر بیٹنا وار اور ساری دنیا میں لگتا تھا ایک تبدیلی آنے والی ہے اور نئی تحریری آ رہی تھی نیا عدب لکھا جا رہا تھا اور نئی باتیں ہو رہی تھی اور لوگ آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے تو ایک بڑا جذبہ تھا اس دنوں میں رائٹرز کے پیندوں میں بڑی گرمی تھی لوگوں کے دلوں میں بڑی گرمی تھی لوگ اپنے ماتوں پر خواب سجائے جلوسوں میں باہر نکلے ہوئے تھے ایک تو یہ محول تھا کہ ظاہر ہے کہ بھی جو چیزیں آپ کو متاثر کرتی ہیں ان کے بارے آپ لکھنا چاہتے ہو اس کو آپ مصور کرنا چاہتے ہو تو ہم اس وقت کی دنیا میں جو ایونٹس تھے اسے بڑے متاثر تھے اپنے ولک میں تحریک چل رہی تھی ایک عمر کے خلاف اور یوپخان کے خلاف اس وقت اس میں مزدور باہر نکلے ہوئے تھے طالب علم باہر نکلے ہوئے تھے تو اس سے ظاہر ہے کہ بھی ہم ایک کوئی تخلیہ میں تو نہیں زندگی گزار رہے تھے ان کو پینٹ کیا اچھا اب اس وقت ایک جب دوسری میرا یہ بھی تھا ایز 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 رائٹر اور ایز ای پینٹر کہ اس وقت رویہ یہ تھا مصوری کے میدان میں وہ کہہ رہے تھے جی مصوری کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے کینوز سے باہر کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کچھ ان حالات کے بارے کچھ کہنا چاہتے ہیں جا کے تقریر کریں یا تحریر کریں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بڑی ازادی کی بات کرتے ہیں یہ بھی میرا حق سلب کرنے والی بات ہے وہ بھی میں کرتا ہوں میں مصوری بھی کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو کیا تکلیف ہے وہ کہتے تھے نہیں مصوری کا صرف جمالیات سے تعلق ہوتا جاتا ہے میرا موقع افتاد ہے کہ جمال کو خیال سے آپ کیسے علیدہ کر سکتے ہیں اس کا سیاست سے بھی تعلق اس کا سیاست کیونکہ اور جمال کا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کرنی آپ اس انداز سے کریں کہ اس کے دل میں اتر جائے ٹھیک ہے نا اسی لئے شائری جو ہے شائری میں جو بات کی جاتی ہے ایس اپوس گنارہ بھی ایک اچھا ہے مگر شائری وہ تو آپ کو سو ساتھا کہ وہ شیر یاد رہتے ہیں کہ وہ اندر رہتے ہیں آپ کے شعور میں آپ کے دل میں آپ کے وجود میں وہ گھر کر لیتے ہیں تو اس لئے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے ایک بڑا ایک ایک بڑا سخت سا موقع موقع اختیار کیا اور بڑی بڑی کینوزیں بنائیں جنڈر ایشیوز کے اوپر بھی میں نے تصویریں بنائیں وہ ایک جپانی میوزیوم میں وہ تصویر ہے ہم مزدور تحریک کے اوپر بھی بنائیں ان کی کربانیوں پر بنائیں ویڈنا وار کے اوپر بنائیں فیلسٹین پیلسٹائن کی اوپر بھی مطلب مختلف جو ایشیوز تھے ان کو میں نے مصور کیا اور اس زمانے میں بہت ساری تصویریں لگاتے نہیں تھے میوزیوم سے ایٹیز میں بھی آپ نے بنائیں ایٹیز میں کرتا ہی رہا ایٹیز میں دیکھیں کہ ایٹیز میں میری جو تصویریں تھی تصویریں تھی نا اس میں اس کی اسکال بدلیں اس میں سیونٹیز میں انور سجاد اس کی بڑی مخالفت کرتا تھا کہ علامت نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس وقت بات واقعی علامت کا سہارا ٹب لے جو بات کہی نہ جا سکے تو زیادہ لکھ کے دور کے وقت باتیں کھل کھلا کے نہیں کی جا سکتی یا تو یہ تھا کہ آدمی تصویریں بنانی بند کر دیتا نظم میں تو کی جا سکتی یا ہم نظم لکھو سائیکلو سٹائل کرو بانڈ دو تو تصویر تو ایک ہی تصویر ہوتی ہے یا تو کوئی ایسا دارہ ہوتا ہے ایسی تنظیم ہوتی اس کو شاپ دی اور وہ کرتی تو اس میں پھر میرے بہت ساری علامتیں اور اشارے اور اس سے بہت سی تصویریں بنائیں بھٹو صاحب کی تصویر میں بنائیں میٹیمورکسز اور جانی پھر ایسی پھر ایسی پھر ایسی بھٹو صاحب کی ہاں میاں صاحب آپ کا پنجاب پر بڑا نظر ہے سیاست اور کلچر کے حوالے سے ابھی جو نامزدگی ہوئی ہے گورنر کی پنجاب میں کہتے ہیں کہ یہ کسی آئندہ ہونے والی کانفرنٹریشن کو مددن نظر رکھ کر سلمان تاثیر صاحب کی کہ یہ ہے کیا یہ درست ہے اس مفروضے سے میں اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اس کا میں محظمداری سے یہ چکہ آپ کو پیٹس ہارا ہے اس پرسس کہ میرا خیال ہے کہ بھئی پارٹی کا اور جرداری صاحب کا بالکل یہ کوئی لائن نہیں ہے اور کسی کو یہ انکاریجمنٹ نہیں ہے کہ پنجاب میں کانفرنٹیشن کی جائے اور بہت سے واقعات جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی چیف منسٹر صاحب ذرا حلقات رکھ سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی مشاورت سے ان کو کچھ فیصلے کرنے چاہیے اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب جو ہے اور بڑی فراغ دلی اور ایک دوستی کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں برداشت کی جا سکتی ہیں مگر اور مگر ایک جو دو پارٹیز کے درمیان ایک جو دوستی کی فضاء ہے یا کٹھا کے الائنس ہے اس کو چلنا چاہیے this is very important اور دوسری بات انہوں نے ایک بڑی اچھی کی وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ بھئی کہ بہت اچھی بات اور سارے ایک ہے نا کہ بڑکاں بڑی مار دینے جو انہوں نے لڑائی دا بھیلا آئے سب تو پہلے پائی دینے تو انہوں نے بڑی اچھی ہو دیں جی میں بہادر نہیں ہوں میں ایسا بہادر نہیں ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بھوکا مار دوں لوگوں کو تو میرے ناک کا مسئلہ نہیں ہے I have to deliver میں صرف یہ ہی نہیں کہ لوگ تاڑیاں ماریں واہ 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 بشاک تاڑیاں نہ ماریں کہ لوگ سمجھیں کہ میرا میں کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہوں because that is why I I really personally I may be wrong only time will sell I am convinced کہ As of the Dari will deliver to this nation شکریہ پروفیس صاحب آپ نے آج بڑی ہمیں ڈیٹیل سے پاکستانی سیاست اور پاکستان کی سیاست میں دانشوری کا کردار اور سیاست میں پینٹنگ کا رول بھی آپ نے ڈسکس کیا ناظرین یہ تھے پروفیسر اجازالحسن پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنمہ پاکستان کے معروف پینٹر اور پاکستان کے معروف دانشور شکریہ اور خدا حافظ موسیقی